اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کرسپی فرائیڈ انین ننکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو بہت ہی منزے کے بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے کر مجھے بتائے گا کہ کیسے لگے ایک اور بات میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے اپنا اپینین شیئر کیا ہے پریویس ویڈیو میں جو کہ تھا شامدری سروگی اینڈ ڈکی بھائی کے بارے میں اگر آپ میری ویڈیو واش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنکس دسکرپشن باکس میں مل سکتا ہے چلی آئیے اب آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں لے رہی ہوں ون کپ آل پر پرس فلاور یعنی کے میدہ اور فور ٹیبل سپون کورن سٹارچ ون ٹی سپون نمک لیں گے ہم اور ون ٹی سپون ہی لال مرش پاورڈر سب سے پہلے ڈرائی انگیرینز کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکویلی مکس ہو جائیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس پہ پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے پانی بہت زیادہ ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا تاکہ اس کا ٹیکچر بہت پتلا نہ بنے اس کا ٹیکچر آپ نے بلکل اس طرح کا بنانا ہے تھوڑا تھک ہو اس کے علاوہ میں نے ون میڈیم انین لیا ہے جس کو بلکل آپ نے رنگز میں کٹ لینا ہے اور اس کو تھنڈے پانی میں بھگو دیجئے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دو کپ بریڈ کرمز جو میں نے گھر پہ بنایا ہے ہومیڈ ہے اس کے بعد میں ایک انین رنگ لوں گی اور اس کو آل پرپس فلاور کے مکچر میں ڈپ کر کے دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے کوٹنگ کر لوں گی اور پھر اس کو بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے تاکہ بریڈ کرمز اس کے اوپر سٹک ہو جائیں انین رنگز کو میں نے پانی میں سے نکال کے ڈرائے کر لیا تھا اس کے اوپر اس طرح کی کوٹنگ ہونی چاہیے اور اس کو ہم سائیڈ پر پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اس طرح باقی کے تمام بھی تیار کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو پانس سے دس منٹ کے لیے ان کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جن سے یہ بہت اچھی طرح سیٹ ہو جاتے ہیں اب اوئل کو پہلے ہائی ہیٹ پر گرم کر لیں گے جیسے ہی اوئل گرم ہو جائے گا اس کی ہیٹ کو ہم میڈیم کر دیں گے اور انین رنگز ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے آپ نے پین کو بہت زیادہ فل نہیں کرنا ایک ایک کر کے احتیاط سے ڈالتے جائیں اور اس کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم ہیٹ پر ہی پکاتے جائیں اس کو میں نے دو منٹ کے لیے پکایا ہے اور اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس کی سائٹس کو ٹرن کریں گے آپ نے ایک ایک کر کے اس کی سائٹس ٹرن کرتے جانا ہے اور تاکہ دوسری طرف سے بھی اس کا خوبصورت گولڈن براؤن کلر آ جائے سائٹس کو ٹرن کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ٹو منٹ کے لیے ہی پکائیں گے میڈیم فلیم پہ ہی اور اس کا تاکہ دوسری سائٹس سے بھی خوبصورت سا کلر آ جائے تو میں نے ان کو ٹو مور منٹس کے لئے اور فرائی کیا ہے اس کا دونوں سائٹ سے ایک جیسا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اس کو آئل سٹرینر میں نکال لوں گی میں اور تھوڑی دیر اس کو میں سٹرینر کے اندر ہی رہنے دوں گی تاکہ تمام آئل نکل جائے اور اس کو کسی چیز میں نکال لیں گے تو ہمارے کرسپی فرائیڈ انین رنگ سیار ہو چکے ہیں آپ پیسز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹس میں کیسے لگے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ